دوستوں ایک اچھا انسان اسے کہتے ہیں جو کسی کا دیا دکھ بھلا دے اور کسی کا دیا پیار کبھی نہ بھلائے اگر آپ سے کوئی انسان پیار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اپنی کمی کا احساس کراؤ اس سے تھوڑا دور جاؤ پر اتنا دور کبھی مت جاؤ کہ وہ آپ کے بینا جینا سیکھ لیں دوستوں آپ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے پیار کرو اور انہیں اپنا بناو لیکن ایک انسان سے پیار ہٹ کر کرنا اور اسے سب سے الگ چاہنا کیونکہ آپ کو ساری لوگ چھوڑ دیں تو ایک انسان آپ کے ساتھ ہو اگر آپ کی زندگی میں اچھے انسان ہے تو آپ کی قسمت بہت اچھی ہے پر ان لوگوں کو پیار سے سماننا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہو تو آپ کی خاموسی اور اداسی کو نہ سمجھ سکے تو اس کے سامنے کچھ بھی کہنا اور سمجھنا وقت برباد کرنا ہے دوستوں کسی اور نے میرے سے کہا ہے اور دوستوں ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ رشتے خون سے نہیں پیار کے احساس سے پہچانے جاتے ہیں اگر رشتوں میں پیار ہو تو گیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور پیار نہ ہو تو اپنے بھی گیر ہو جاتے ہیں جسے آپ پیار کرتے ہو اسے ماف کر نہ سیکھو اسے کبھی بھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو اور اس انسان سے کبھی کچھ مت چھپانا جو آپ پر بھروشہ کرتا ہو اگر آپ سے کوئی پیار مانگے تو اسے پیار کرنا اسے پیار مت سکھانے لگ جانا صرف بات تو دل کے احساسوں کی بات ہے برنہ پیار اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے دوستوں پیار ہو یا عبادت دونوں ہی بہت خاموسی سے کی جاتی ہے دوستوں کسی نے مجھ سے ایک بار اور خود سے کہا ہے اور میں نے لوگوں میں ساتھ اور آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پیار بھی کیا گزر کی چیز ہے اس میں کسی کو پا لیتے اور کسی اور کبھی کسی کو کھو دیتے یہ تو سب وقت وقت کی بات ہوتی ہے پیار تو وہ ہے جو ایک کلچے ہوئی انسان کو سلجھا دے پیار تو وہ ہے جو یہندگی زینہ سکھا دے پیار ایک ایسا سمندر ہے جس میں بارس نہ ہو بھی تو سمندر کا پانی کم ہوتا ہے دوستوں پیار مشکلوں کو سا سکتا ہے لیکن پیار کبھی بھی بے بھائی نہیں سا سکتا ہمیں اکثر انہی انسانوں سے دھوکہ اور بے بھائی ملتی ہے جنہیں ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ لوگ اکثر سے مثال پیار کرتے ہیں جو پیار میں خموص رہتے ہیں دوستوں اکثر پیار میں کئی کٹنائیاں گم تکلیفیں آتی جاتی ہوتی ہیں وہ پیار ہی کیا جس میں کٹنائی گم اور تکلیف نہ ہو دوستوں پیار ایک ایسا احساس ہے جس کے ہوتے ہم دنیا کی کسی بھی مصیبت سے لڑ سکتے ہیں پر ایک چیز پیار کو بوئی طرح سے ختم کر سکتی ہے جسے ایک غلط فہمی کہتے ہیں پیار تو اسے کہتے ہیں جس سے پیار کرشتہ توڑنے والی ہر چیز کو نظر انداز کر دیا جائے پیار وہ احساس جو اجنبی انسان کو بھی پاس لاتا ہے اور امنفرت ہو وہ کتنی بھی پاس ہو اسے دور کر دیتی ہے پیار کو بول کر بیان نہیں کر کیا جا سکتا پیار تو انسان کی بیوہار سے پتا چلتا ہے انسان کو پیار ہر کسی سے کرنا چاہیے پر اس انسان سے پیار ہٹ کر کرو جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہو ہر انسان کو پالے ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے لیکن ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹ سکتا ہے دنیا کا سب سے نایاب پودھا پیار کا ہوتا ہے جو انسانوں کی دلوں میں ہوتا ہے جو انسان آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ انسان آپ کو غلط کام کرنے سے روکے گا پیار کرنے اس طب بہت نازک ہوتا ہے اسے طاقت سے نہیں بہت پیار سے تھامنی کے ضرورت ہوتی ہے پیار کا مطلب صرف ایک دوسرے کے فکر کرنے کو کہتے ہیں جس سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پل زندگی کے سب سے خوصورت پل ہوتے ہیں سچا پیار وہ ہے جس کا کبھی انترہ ہو محبت کبھی رنگ روپ نہیں دیکھا کرتی محبت وہ ہے جو جس روپ میں ہو اسے قبول کریں وہی سچی محبت ہوتی ہے جنس انسان کے کبھی کسی محبت نہیں کی تو سمجھو اس انسان نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا سچی محبت کبھی وقت نہیں دیکھا کرتی بس یہ وقت ہی ہو جاتی ہے یہ اس کے کیا ہے یہ تو تم سے ملنے کے بعد بتا چلا ورنہ ہمیں کہاں پتا تھا کہ اس کیا ہے محبت وہ نہیں ہوتی جو کہا کر جتائی جائے محبت تو وہ ہے جو دن کہا کر سب کچھ کہا جائے محبت میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت مٹھاس ہو محبت میں کبھی کبھی میٹھی میٹھی تکتیر بھی ہوتی ہے محبت صرف دو اجنبیوں کو ہی نہیں ملاتی محبت سے دو خاندان ایک ہوتے ہیں پیار میں صرف خوشیاں ہی نہیں آتی پیار میں تو کئی تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے محبت میں انسان کو دوسرے انسان کی صرف اچھائی سے ہی محبت نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو برائیاں ہیں اسے انہیں بھی اپنانا پڑتا ہے پیار چہرے کی صندرتہ نہیں دیکھا کرتا بلکہ پیار تو بس من دیکھا کرتا ہے محبت کبھی آگاز کے تکڑے سے نہیں ٹوٹا کرتی بلکہ محبت میں تو سانس ہو کر رشتہ بن جاتا ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں پیار کرنا آشان ہے لیکن مشکل تو پیار ہو نبھانا ہے پیار میں تھوڑی بہت نوچھوں تو ہوتی ہی رہتی ہے لیکن یہ صرف جوان تک ہی رہے پر دل میں پیار اور اجت ہی رہے دوستوں کسی نے کہا ہے کہ پیار یہ جو چیز ہے ہمیں ملے نہ ملی لیکن پیار ہم دوسرے کو ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں آپ انسان کو جو بھی دوگے آپ کو لوٹ کر ملے گا چاہے آپ انسان کو پیار دو یا انسان کو دھوکھا جو ہم سے پیار کرتے ہیں وہ کبھی ہم سے دور نہیں چاہے کرتے اور جو ہم سے دور ہوتے ہیں وہ ہم سے کبھی پیار نہیں کیا کرتے پیار کا ایک نام قربانی دینا بھی ہے پیار میں ایک انسان دوسرے انسان کے لئے سب کچھ لٹا سکتا ہے پیار میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے مہدپور سمجھیں اور ایک دوسرے کے لئے کچھ بھی کرنے سکنے کا زنون ہو دوستوں کسی اور نے ایک بہت لبوتور رہ کر کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے سچا پیار ہے تو اسے کہنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنی پیار کا اظہار کریں تو بہت دیر ہو چکی ہو پیار وہ ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے احساسوں کو سمجھے دوستوں پیار میں کبھی کبھی بھی سک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیار کے نیو بھی بھروسے پر رکھی ہوتی ہے سچے پیار کو ہم کبھی بھولا نہیں کرتے وہ تو ہمارے دل میں یادے بن کر رہتا ہے ہمیں کبھی بھی اس انسان کو دکھ نہیں دینا چاہیے جو ہمارے آنسو دیکھ کر خود رو نکلے دوستوں کسی اور نے ایک پیار کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے کہ جو انسان آپ کو بہت پیار کرتا ہے اور جسے آپ کی ضرورت ہے وہی آپ کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے جو انسان آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی پروہ کرتا ہے جسے آپ کی فکر ہے وہاں انسان آپ کو ہمیشہ کھونے سے ڈھلتا رہتا ہے جو انسان آپ سے بہت پیار کرتا ہے وہی آپ پر گوشہ کرتا ہے وہ انسان آپ پر اپنا حق جتاتا ہے جو انسان آپ کے بینہ جی نہیں سکتا وہی انسان پیار میں قربانیاں دیتا ہے پیار میں اکثر خاموشی رسطہ توڑ دیتی ہے اس لئے دل میں کبھی کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے دل میں جو بھی ہو بول دینا چاہیے دوستوں میں اور ایک سائری کے آگے بڑھتا ہوں بہت خوبصورت سائری دوستوں کچھ لوگ پیار میں ٹوڑ کر بکھر جایا کرتے ہیں کیونکہ انہی پیار میں اتنے چک ملتے ہیں ہماری زندگی میں جو بھی خوشیہ ہوتی ہیں وہ سب پیار کی وجہ سے ہوتی ہیں دوستوں آپ کو جب کسی انسان سے پیار ملے تو آپ کو ایک طاقت کا احساس ہوتا ہے اور جب آپ کسی سے پیار کرو تو آپ کا احساس بڑھتا ہے آپ سے جو انسان بھی دل سے پیار کرتا ہو وہی کبھی اپنا دماغ مت لینا دل سے ہی پیار کرنا پیار میں پاگلپن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے دوستوں کسی اور نے میرے سے کہا ہے کی میرا یہ ویڈیو کیسا لگا دوستوں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوستوں اور اپنی پیار کرنے والوں کو شیئر ضرور کریں بہت بہت دھنواز چاہیں موسیقی